سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتن سو فلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ سب کی پسندیدہ بہت ہی مزیدار آسان سی سویڈ ڈش بنانے کی ریسیپی بلکل آسان سی ہماری یہ ریسیپی ہے ایدی سپیشل میں چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کپ ہم نے یہ چاول لیے تھے ٹوٹا چاول ہے یہ بھگو کر رکھ دیئے تھے میں نے اب ہم انہیں پیس لیں گے بھگو کر آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں دو تین چار گھنٹے جتنا آپ کی پاس تائم ہو آپ رکھ سکتے ہیں تین سے چار بار ہم نے دھولیا ہے اب ہم جگ میں ڈال کر بارک پیس لیں گے راول ہم نے پیس لیے ہیں اب ہم برےڈ کو روست کر لیں گے بہت زیادہ بھی اویل نہیں لیں گے ہم تھوڑا سا لیں گے پین ہمارا گرم ہو چکا ہے ماشاءاللہ اس طرح سے ہم اتنے برےڈ آئیں گے ہمارے پین میں ہم رکھ لیں گے برش کی مدد سے ہم اوپر سے بھی گریس کر دیں گے برےڈ کو ویسے تو آپ بغیر روست کیے بھی بنا سکتے ہیں یہ مزیدار سی میٹھی ڈش مگر اس طرح سے ہم روست کر رہیں گے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا اور کلر بھی اچھا آ جائے گا ہمارے برےڈ کا لو فلیم پر آپ نے کرنا ہے تاکہ برےڈ ہمارے جلے نا بس ہم نے انہیں روست کرنا ہے برےڈ ہمارے ہو چکے ہیں دونوں طرف سے اب ہم دوسرا بیج رکھ لیں گے اور انہیں نکال لیں گے برےڈ کو ہم نے روست کر لیا ہے اب ہم بنایں گے شگر سیرپ ایک کپ ہم نے پانی لیا ہے اور دو کپ ہم چینی لیں گے گاڑھا سا سیرف بنا لیں گے ایک تار والا نہیں بس تھوڑا سا گاڑھا ایک چولے پر ہم نے شیرہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے شگر سیرف دوسرے پر ہم سرنی بنائیں گے میلٹ کیا ہوا گھی ہے آدھا کپ ہم تقریباً گھی لیں گے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے ہلکا سا گرم کرنا ہے ورنہ ہمارا یہ الائچی پاوڈر جل جائے گا ڈال گیا ہے ہم نے ہمارا یہ الائچی پاوڈر بھی اب ہم ڈال لیں گے پیسے ہوئے چاول لو فلیم پر ہم اپنی فرنی کو پکائیں گے تاکہ یہ جلے بھی نہ اور کچھی بھی نہ رہے ہاپ ٹیبل سپون الائچی پاوڈر ہم شگر سیرف میں ڈال لیں گے پھرنی ہماری سکت ہونے لگی ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک کپ پانی اور ہلکی سی آج پہ ہم پکائیں گے آدھا شگر سیرف ہم پھرنی میں ڈال لیں گے آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں پھرنی میں اگر آپ نورمل میٹھا کھاتے ہیں ایک کپ میں آدھا یا بونہ کپ ہم چینی لیں گے اگر تیز میٹھا کھاتے ہیں ایک یا سوا کپ چینی لیں گے یعنی کہ ایک کپ چاول میں سوا کپ چینی یا ایک کپ برابر بھی ہو سکتی ہے شگر سیرف میں ہم ڈال لیں گے آئیس کریم فلیور آپ روح افضہ فلیور بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین ٹیل سپون ہم ڈال لیں گے تاکہ اس کا کلر بھی گرین ہو جائے اور ٹیسٹ بھی مزیدار سائے کیونکہ ہم ڈھنڈا کر کے کھائیں گے یہ میٹھا پھرنی ہماری ماشاءاللہ ہاف ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے دودھ دودھ ہم نے اس لئے اینڈ میں لیا ہے تاکہ ہماری فرنی کا کلر وائٹ آئے اگر ہم شروع میں ہی دودھ ڈال دیتے تو پھر وہ براؤن براؤن سا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے ہاف پانی میں پکا لیا اور ہاف ہم دودھ میں ہی پکائیں گے اگر آپ کو اپنی کھیر یا فرنی کا کلر بہت وائٹ چاہیے تو آپ اسی طرح دودھ کو ہاف جب پک جائے یوز کر سکتے ہیں پہلے ہماری فرنی لو فلیم پر تھی اب ہم میڈیم دودھ پر کر لیں گے دودھ آپ پکا ہوا بھی لے سکتے ہیں ملک فریش بھی لے سکتے ہیں ڈرائی ملک جانے گے فریش دودھ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل پر نہیں ہے تو سبسکراب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ حضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملکی رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری فرنی کا کلر بہت وائٹ آیا ہے کیونکہ ہم نے دودھ کو این میں یوز کیا ہے فرنی ہماری ریڈی ہے ماشاءاللہ اب ہم ڈال لیں گے ڈرائی پھوٹ اور مکس کر دیں گے اتوار لیں گے نیم گرم رکھیں گے بس ہم چولہ ہم نے بند کر دیا ہے بریڈ کو ہم نے روست کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے کنارے اس طرح سے کٹ لیں گے یہ آپ نے ضائع نہیں کرنے جہاں جہاں ہماری جگہ کم ہوگی ہم وہاں رہا دیں گے آپ ان کا بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ساری ریسپی میں کام آ سکتا ہے کنارے ہم نے کٹ لیے ہیں اب ہم ڈیش میں رکھ لیں گے ڈیش لے لیے ہم نے چھوٹیا بڑیا آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے ہم ڈیش میں پہلے بریڈ رکھیں گے اب ہم ڈال لیں گے شگر سیرپ بسم اللہ اس طرح سے خوب اچھے طرح ہم نے یہ ڈپ کرنی ہے شگر سیرپ میں کہیں سے بھی کھالی نہ رہے تاکہ ہمارا یہ پیارا گرین کلر بھی آ جائے سارے بریڈ پر اور میٹھی بھی ہو جائے اب ہم ڈال لیں گے اپنی پیاری سی فرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب موٹی طرح لگانی ہے آپ نے فرنی کی فرنی ہم نے ڈال لیا ماشاءاللہ اب ہم سپیچولا کی ندد سے سیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے دوبارہ سے پھر ہم بریڈ رکھیں گے وہی پروسیس اب ہم آپ کو آسان تریقہ بتاتے ہیں اس طرح سے ہم نے بریڈ سیرپ میں ڈال لیا اور نکال کر ہم باول میں رکھ لیں گے اس طرح ہم دوسرا بریڈ اٹھائیں گے دوسرا بریڈ اس طرح ہم شگر سیرپ میں ڈپ کر لیں گے دوبارہ سے وہی پروسیس کر لیں گے اب ہم چمچے کی مدد سے تھوڑا سا سیرپ اور اوپر ڈال دیں گے تاکہ تھوڑا کلر بھی زیادہ آئے اور بریڈ ہمارے اچھی طرح سے میٹھے ہو جائیں دوبارہ وہی پروسیس ہم فرنی ڈال دیں گے آپ نے دوبارہ دوبارہ مکس کر کے ڈال دی ہے کیونکہ فرنی ہماری سیٹ ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے ہم اسے مکس کر کر کے ڈال لیں گے اور آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے یہ کام ورنہ فرنی آپ کی سیٹ ہو جائے گی اور پھر بریڈ پر اچھی طرح نہیں چپکے گی ایک بار پھر ہم بریڈ کو ڈپ کر کے رہ لیں گے تو اسی طرح خیر ڈال لیں گے اوپر پیس ہمارے چھوٹے پڑ گئے ہیں بریڈ کے اب ہم نے ایک بریڈ میں سے دو کر کے اس طرح سے پیس رکھ لیے ہیں اسی طرح ہم آگے رکھ لیں گے سیٹ کر لیا ہے ہم نے اب ہم دوبارہ سے شگر سیرف ڈال لیں گے اب ہم آگے ہیں اینڈ میں اب ہم جیلی رکھ لیں گے جس کلر کی بھی آپ کو پسند ہو آپ رکھ سکتے ہیں جیلی ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم ڈال لیں گے ڈرائی پروٹ بلکل آسان میٹھا ہے یہ منٹوں میں تیار ہونے والی ہماری آسان سی ریسپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ڈش ہماری ریڈی ہے اب ہم فریج میں رکھ دیں گے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر چار گھنٹے ضرور ہے رکھنا اوپر والے کھانے میں رکھ دیں گے ہم اوور نائٹ یا چار گھنٹے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوئی ڈش ہماری ہم نے فریج میں رکھ دی تھی ماشاءاللہ سیٹ ہو چکی ہے بلکل آسان سی ریسپی اب ہم آپ کو کاٹ کر دکھاتے ہیں اس کے فیس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے تک آپ نے چھوری کو پہچانا ہے لمبائی میں ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم اس طرح سے چھوٹے فیس کاٹ لیں گے چکور چکور پیس کاٹ لیا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم پیس نکال کر دکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ آہاں ادھر سے نہیں کنا رہے بابا تھوڑا سا اس کو ہٹا لیتے ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہتی پیارا ہمارا یہ پیس بن کر نکلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر فل ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی کتنا کلر فل مزیدار ہماری سویڈش بنی ہے یہاں سے ہم نے پیس نکالا ہے اس والے حصے سے یہ بھی کتنا کلیر نظر آ رہا ہے یہ پیس ہم نے نکال کر رکھا ہے آپ کی عید بن جائے گی اگر آپ نے یہ مزیدار سی ریسیپی بنا لی تو بلکل آسان سی ریسیپی کھانے میں بہت مزیدار سب کی پسند گا آج کی ہماری سویڈش کی ریسیپی اچھے لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا بلکل آسان سی ریسیپی بنانے کی ہماری ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ